میں نے پانچ سال چھ سال ایک کراٹی ٹیچر کے باس ٹریننگ کی مسلسل تو صرف ایک مرتبہ اس پانچ سال کی عرصے میں انہوں نے ایک کلاس کو بتایا کلاس میں وہ کی سترہ سی بچے تھے جو کراٹی کر رہے تھے صرف ایک مرتبہ پانچ سال میں ان کے موں سے یہ بات نکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈمبر بنوالیں کوئی ایک کلو وزنو ان کا وہ ڈمبر نہیں ہیں باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں بیس بیس کلو کا اٹھاؤ پچیس پچیس کلو کا اٹھاؤ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کلو کا بنوائیں بس اچھا جی پھر کہتے ہیں وہ ڈمبر بنوا کے ایک ایک کلو کے انہیں ہاتھ میں پکڑ کے ان سے پنچ کی پریکٹس کریں آپ ہم نے کہا پھر کہتے ہیں کہ جب آپ کے مسلس کو باڈی کو اس چیز کی عادت ہوگی کہ آپ نے ایک کلو وزن کے ساتھ کام کرنا ہے وہ پاور بھی مسلس میں آئے گی اور سپیڈ ڈیویلپ ہوگی اس کے بعد جب آپ مقابلہ لڑنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے بس ڈمبر نہیں ہوگا آپ خالی آتھ ہوں گے لیکن مسلس کو عادت ہوگی ایک کلو وزن ساتھ لے کے جانے کی جب آپ خالی آتھ کریں گے تو آپ کا پنچ گولی کی سپیڈ سے نکلے گا یہ انہوں نے کہا اسی بندوں کی کراس تھی بتایا سب کو سنا صرف میں نے میں نے کراس ختم ہونے کے بعد اسی وقت میں فانڈری پہ گیا انہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے یہ پیسے لو بجھے یہ بنا دو انہوں نے بنا دیئے اس کے بعد دو تین مہینے میں نے مسلسل کلاس سے ہٹ کے اپنے گھر میں اس کی پریکٹس کی اور اس پریکٹس کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا مقابلوں میں اس وقت مقابلے ہوتے تھے چھ پوائنٹس کے کہ جو آدمی چھ پوائنٹ پہلے لے لے یا وہ جیت گیا یا تین منٹ میں جس کے پوائنٹس زیادہ ہوں وہ جیت گیا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسرے صاحب کے پوائنٹ جو اپننٹ تھا میرا مخالف تھا اس کے پانچ پوائنٹ ہو چکے ہیں اسے صرف ایک پوائنٹ چاہیے میرا سفر پوائنٹ ہے اور ٹائم ختم ہونے میں بھی آدھا منٹ باقی ہے میں تقریبا ہارا ہوا ہوں مگر آخری لمحوں میں میرا صرف ایک پنچ اسے لگیا بس ایک پنچ تو ایک پنچ کا پوائنٹ تو صرف ایک تھا مگر وہ ایک پنچ ایسے لگا کہ اس بندے نے لڑنے سے انکار کر دی جی میں نے نہیں لڑنا اس کے حالانکہ پانچ پوائنٹ ہیں مگر اس کے بعد وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا یا پسلی ٹوٹ گئی ہے ڈیمیج ہو گئی ہے یا تکلیف اتنی ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ میرا پنچ وہ تھا جو دوسرے بندوں کا پنچ نہیں تھا اب جو ٹیچر نے بات بتائی تھی وہ سب کو بتائی تھی باقیوں کے لئے زدیق یہ شاید ہنسی کی بات تھی یہ مذاق کی بات تھی